اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاک اصیل اور میرا نام پیزہ آنے میں دوستو بہت دنوں بعد آپ کو پھر سمجھ کرتا ہوں دوستو آج دن ہے ویکسینیشن کا اس سے پہلے میں نے ویکسینیشن کے بارے میں انفارمیشن شیئر کیتی تو دوستوں نے پھر مجھے میسیجز کیے کہ یار آپ ویڈیو کر کے بھی ہمیں دکھائیں جب آپ ویکسینیشن کروں گے تب آپ نے ویڈیو لازمی بنا جائے کیونکہ یہ عمل ذرا مشکل بھی ہوتا ہے میں خود ویڈیو کی بنا سوا کہنے سے پھر برڈز کو پکڑنا پھر وہ کو بائی سے اٹھ کرنا کیا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی دوستو ویکسینیشن میں نے بتائی تھی کہ آپ نے پہلے چوزے جب ہوں گے آپ کو کونسی کرنیے نئے برڈ آئے گے آپ کو کونسی کرنیے کس طرح کرنیے آج کی ویڈیو میں اینڈی لاکھوٹا کرنے والا ہوں آپ ان کو پانی کا جو ڈریپر ہے اس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں جو طریقہ میں آپ کرنے والا ہوں اور آپ ان کو سب کو ویکسین پانی میں ملا کے وہ پانی رکھ دے سب پانی پی لے یہ بھی طریقہ آپ کرتے ہیں دوستو ویکسین کو جب آپ لاتے ہو تو دکاندار خود ہی آپ کو یہ فریج سے اٹھا کے پھر برف میں رکھ کر آپ کو دیتے ہیں دوستو ابھی میں ویکسین کرتا ہوں اس میں میں کیا کروں گا جی میں جو ویکسین کا شیشہ ہوتے ہیں وہ میں پانی کے ڈریپر میں مکس کر کے پھر سب بڑھ کو ایک کترہ آنکھ میں دوں گا جب بچے ہوں گے ان کو ایک کترہ ہوں گے توڑے پڑے ہوں گے دو کترے ہوں گے اڈلڈ ہوں گے تین کترے اور پھر بلکل پل ایچ میں ہوں گے تو ان کو پانچ کترے دوں گے یہ طریقہ آپ انشاءاللہ کرو آپ کو بھی اچھے نتائج ملیں گے ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں دوستو ویکسین آپ نے اسی طرح برف میں کور کر کے لانی ہے اس کے ساتھ یہ پانی کا ڈریپر ہوتا ہے اور یہ ویکسین کا جو شیشہ ہے وہ ہے دوستو میں آپ کو کلوز دکھاتا ہوں یہ میڈی ویک کمپنی کی انڈی لا سوٹا ویکسین ہے اور یہ ہنڈرڈ ڈوزز ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو آپ نے اس کے ساتھ جو پانی کا ڈریپر ہے یہ والا یہ پانی اپنی مقدار پر جو ہے وہ درجہ حرارت دیا جاتا ہے اس کو اور یہ ایک صاف شدہ پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پین ملتی ہے اس پین کے ذریعے آپ نے اس میں اس طرح سراخ جو ہوتی ہے وہ کول لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس سے ڈرابس ایزلی باہر آ سکے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس طرح یہ کتھرے پر اس سے باہر آ سکتے ہیں آسانی سے یہ سیل آپ نے کول دینی ہے اس کے بعد ویکسین کے اوپر یہ ڈکنا ہوتا ہے ڈکنا ہٹا کے سٹیل کا یہ کور بھی ہٹا دینا ہے اور یہ ربر ٹائپ کا جو ہے یہ ہٹا کے اس میں یہ ڈریپر کا پانی آپ نے تھوڑا مکس کر دینا ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ نے آرام سے ہٹانا ہے دوستہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جب کمپلیٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں آپ نے کہی سائٹ پہ جا کر پینگ دینی ہے ٹھیک ہے یا دفنا دینی ہے آپ نے گھر میں ان کے سامنے نہیں رکھنی اس کو آپ نے ابھی اچھی طرح ہلا کر پھر واپس جو پانی کا یہ ڈریپر ہے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس میں آپ نے اگر آپ کے پاس آہ برڈ زیادہ ہے تو اس طرح آپ پانی کے دو ڈریپر لے ایک ڈریپر میں ویکسین کو ملا کر اچھی طرح حل کر کے اور یہ پانی ڈیوائٹ کر دے دو ڈریپر میں پھر دو بندے لگ جائے چار بندے لگ جائے ایک بندہ دو بندے برڈز پکڑیں گے دو بندے ویکسین کریں گے تو عمل آپ کے جلدی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو ایک چھوزہ پکڑ کر اس کی ایک آنکھ میں میں نے آر لیڈڈ ڈال دیئے دو کترے میں نے اس کے موہ میں دے دیئے ٹھیک ہے چونکہ یہ تین مہینے تک کا چھوزہ ہے یہ پٹھی چار مہینے کی ہے اس کی ایک آنکھ میں ایک کترہ ٹھیک ہے دوستو اور اس کے موہ میں بھی اسی طرح میں ابھی دو کترے یا تین کترے آپ ڈال لو یہ اڈلٹ مرگی ہے اس کو میں آنکھ میں ایک کترہ اور موہ میں پانچ کترے دوں گا دوستو کھڑک پہ بھی جو مرگیاں بیٹی ہوتی ہے ان کو بھی آپ نے پکڑ کر ان کی بھی ویکسینیشن کرنی ہے ویکسینیشن سے پہلے آپ نے سب برڈز کو ایک دن پہلے انٹیویارٹک دینی ہے اگر کوئی برڈ پریندہ آپ کا بیمار ہوتا ہے تو وہ ریکاور ہوگا اس کے بعد آپ نے ویکسین کرنی ہے بیماری کے حالت میں اگر آپ ویکسین کروگے تو آپ کا پریندہ ضائع ہو سکتا ہے اس بات کا آپ نے دوستو بہت خیال کرنا ہے دوستو یہ میرا پاکو پریندہ ہے اس کو بھی میں کرتا ہوں سارے برڈز کو میں پکڑ پکڑ کر کرتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو چند ایک کا شوک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو طریقہ آسانی سے سمجھ آ جائے دوستو یہ عمل جو ہے تو یہ آپ نے تیس منٹ کے اندر اندر ختم کرنا ہے تیس منٹ سے زیادہ آپ کوشش نہ کریں کہ اس پہ ٹائم لگے میرے اس سارے پروسس پہ تقریباً یہ تیس پریندے ہیں تیس سے زیادہ ہیں تو اس پہ میرے تقریباً لگ بگ دس منٹ لگے ہیں یہ میں نے سب برڈز کو ویکسینیشن کر دی تو یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو جب وائرل ڈیزیز آئے گی تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر اثر ہوگا تو نارمل ٹویٹ پوائنٹ سے یہ قبر ہو جائیں گے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پروسس کافی لمبا تھا اور امید کرتا ہوں آپ نے بھی یہ طریقہ سیکھا ہوگا آسان طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آدھا گھنٹا کے اندر اندر آپ نے یہ ویکسینیشن کا عمل پورا کرنا ہے اگر آپ پکے لیں تو اپنے ساتھ کسی بندے کو لگائیں ایک ریپر کی وجہ دو ریپر میں پانی ڈالیں ٹکے ویکسین خیر ہے ایک ہی دے لیں پانی کو ڈیوائیڈ کر کے دو ریپر میں ڈالیں دو بندے لگ جائیں جلدی جلدی کی برڈز کو پکڑ کے ویکسین کر لیں تو انشاءاللہ ٹائم سیونگ آپ کی ہو جائے گی اور آپ کے پر خراب نہیں ہوں گے کیونکہ آتھا گھنٹا گزرنے کے بعد یہ ویکسین جو ہے تو رییکشن سٹارٹ کر رہتا ہے دوستو ابھی آپ سے جلد چاہتا ہوں میرے ولوگنگ کے چینل کا نیچے لنک گیون ہے ڈسکرپشن میں آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے سب سے ایجا ہے ایجا کے فٹ اپوٹ میرے ولوگنگ کا چینل بھی سبسکرائب کریں شکریہ